بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی میری ویڈیو گرمیوں میں پورٹری شیڈ کی منیجمنٹ کے بارے میں ہے جیسا کہ ابھی گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے اور کافی لوگوں کو نہیں بتا کہ انہیں اپنے فارم کو کس طرح سے منیج کرنا ہے اگر تو آپ کے پاس مرگی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے فارم کو منیج کریں گے تو آپ کی مرگی زیادہ سے زیادہ انڈا دے گی اور آپ کی مرگی میں کسی قسم کی بیماری کے آنے کا خطرہ نہیں ہوگا اور اگر آپ ڈے اور چوزے کا پالن کر رہے ہیں جیسا کہ چوزے کبھی ابھی سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے لوگ چوزے کا پالن کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے تو پھر آپ اپنے فارم کو کس طرح سے منیج کریں گے جس سے آپ کے چوزے کی گروہ بھی اچھی ہو اور آپ کی چوزے میں بیماری نہ ہو تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں دوستو آپ کی برڈ کا جو فیڈنگ شیڈول ہے وہ تھنڈے وقت کا ہونا چاہیے یعنی کہ صبح نو سے لے کر شام پانچ چھے بھی تک گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس ٹائم کو چھوڑ کے آپ اسے رات کو فیڈ دیں جو آپ کے برڈ کی فیڈ بنتی ہے اسے دو حصوں پر ڈیوائیڈ کر دیں اگر آپ گرمی کے ٹائم اسے فیڈ دیں گے تو آپ کا برڈ فیڈ نہیں کھائے گا اور جو تھوڑی بہت فیڈ آپ کا برڈ کھائے گا تو اس کی باڈی کا ٹمپریچر بڑھ جائے گا جس سے آپ کا برڈ تیزی کے ساتھ موں کھول کر ساتھ لینا شروع ہو جائے گا جس سے برڈ کے اندر کے سسٹم خراب ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے کہ اس کا جگر خراب ہو سکتا ہے اس کا دل پھٹ سکتا ہے اور اس سے آپ کے فلاک میں امواد شروع ہو جائیں گی گرمیوں میں آپ نے اپنے برڈ کے پانی والے برطن بڑھا دینے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ اسے دن میں تین مرتبہ پانی کو چینج کریں گرم پانی پینے سے آپ کے برڈ کے اندر تضابیت بڑھ جائے گی جب گرمی زور پکڑتی ہے جیسے کہ جون کی مہینے میں تو آپ کا برڈ آپ دیکھیں گے کہ موں کھول کر سانس لینا سٹارٹ ہوگا اور آپ کا برڈ چوکلٹ کرر میں بیٹھے کرنا سٹارٹ کر دے گا تو اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کے برڈ کی جو باڈی کا اندر سسٹم ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ پانی کے اندر گلوکوز یا لائزویٹ وغیرہ استعمال کریں اس دوران اگر آپ کے برڈ کے اندر کا ٹمپریچر کم نہیں ہوتا تو آپ کے برڈ خونی پیچس کرنا سٹارٹ کر دیں گے جس سے آپ کا فلاق تیزی سے وزن لوز کرے گا تین سے چار دن ہوتے ہیں آپ کے پاس اس کو کور کرنے کے لیے اگر آپ اس دوران اسے کور نہیں کرتے تو آپ کے برڈ میں اموات ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے علاج میں کوک سیکیور اے کی پاورڈر سب سے بیسٹ ہے یہ پانچ دن کا کورس آپ اپنے برڈ کو کروائیں اور پہلے دن سے آپ کو ریزالٹ ملنا شروع ہو جائے گا گرمیوں میں آپ کے فارم کی وینٹیلیشن اچھی سے اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہوا کا گدر زیادہ سے زیادہ ہو اور آپ کے فارم کا ٹپریچر ڈاؤن رہے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا فلاق ہے جیسے کہ آٹھ نو سو گرام والا چود ہے آپ کے پاس یا پھر آپ کے پاس مرگی کا فلاق ہے تو آپ کی مرگی کے درمیان اتنی سپیس لادمی ہونی چاہیے جتنی یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے اگر آپ کی مرگی مرگی کے ساتھ لگی ہوگی تو اس سے آپ کا برڈ آپ کو بہت زیادہ پرشانی دے گا اور آپ کے برڈ میں اموات بہت زیادہ ہوں گی اوور لوڈڈ فلاق جس لیول پر بھی ہو جس سائز میں ہو وہ فارم کو نقصان دیتا ہے اگر آپ کے پاس چودہ ہے تو وہ وزن نہیں گین کرے گا اور اگر آپ کے پاس مرگی ہے بڑی انڈے والی تو انڈے کی پیداوار کم سے کم ہوگی جب گرمی آپ کے برڈ کی بردائی سے باہر ہوتی ہے تو اس کی کلگی سفید ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھیں فکی پڑنا شروع ہو جاتی ہیں جس سے آپ کے برڈ کا نظام نظام ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا اور اس کا جکر بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے ایسی صورتحال میں آپ اپنے برڈ کو سبزہ وغیرہ یعنی پالا کا استعمال کروائیں یا پھر بیٹین پاودر کی شکل میں ملتا ہے یہ آپ پانی کے اندر اپنے برڈ کو دیں گرمیوں میں برڈ کا نظام نظام خراب ہونے کی وجہ سے آپ کا برڈ فیڈ کھانا کم کا دیتا ہے یا بلکل چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے آپ اپنے برڈ کو سوڈیم بائی کاربونیٹ کا استعمال کرواتے ہیں گرمیوں میں کوئی بھی غیر ضروری جانور یا انسان آپ کے فارم کے پاس نہ جائے جس سے آپ کا برڈ ڈر کے بھاگے اور جو ریگولار ورکر ہیں وہ ضرورت کی تحت ایک بندہ فارم کے اندر جائے ان چند باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اپنے فلاہ کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوئی ہوگی اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیں دعاوں میں رکھے گئے یاد اللہ حافظ